رنجیت ساگر جھیل کا جلستر لگاتار کم ہوتا جا رہا ہے پچھلے دنوں میں کئی فٹ جھیل کا پانی کم ہو چکا ہے اس سے جلشکتی ویباغ کی بھی پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں اگر ایسا ہی جلستر میں کمی آتی رہی تو آنے والے دنوں میں چھیتر میں پینے کے پانی کی سمسیاں اتپن ہو سکتی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایک دن میں دس سے بیس فٹ پانی کا ستر کم ہو رہا ہے ایک سبتہ میں قریب سو فٹ پانی کم ہو ہے آنے والے سامنے میں بسولیوے آس پاس کے علاقوں کے لوگوں کی پیجال سمبندیت سمسیاں بڑھ سکتی ہے رنجیت ساگر جھیل کا جو جلستر ہے وہ لگاتار کم ہو رہا ہے بیٹے قریب ایک سبتہ میں جلستر جو ہے وہ قریب سو فٹ کم ہونے کی اشنگ کا جو ہے وہ جتائی جا رہی ہے رنجیت ساگر جھیل کا جو جلستر ہے وہ کم ہونے سے کہیں نہ کہیں جل شکتی بیوہا کے کرمیوں کو بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جل شکتی بیوہا کے کرمی پائپلائنوں کو جھیل کے جلستر تک پہنچوانے کے لیے کڑی مشکت کر رہے ہیں میں ساتھ جل شکتی بیوہا کے علیکاری ہیں انتھے بات کریں گے آنوک جی بتائیں کس طرح کی مشکلیں آ رہی ہیں جل شکتی بیوہا کو جیل کا جلستر ہے جو کم ہو رہا ہے کس طرح کی مشکلیں آ رہی ہیں سیر جی جو ہمارا پیچی کا نیچے فلوٹر سٹرکچر لگا ہے جیسے ہم پانی لفٹ کرتے ہیں بھولی ٹاؤن کے لیے وہ کیا کہ اس بار جو پانی کا لے بلا وہ کافی جلدی سے ڈاؤن بکا جا رہا ہے پہلے ہوا تھا ایک بار لیکن اتنی جلدی سے نہیں ہوتا تھا جیادہ سے ایک میں دو فٹ پانی کام ہونا لیکن آج کیا ہو رہا ہے کہ صبح ہم پانی دیکھتے ہیں کہ اتنا ہے تو رات کو جہاں فلوٹر لگا کے جاتے ہیں سوہ تک دس پوٹ آٹھ پوٹ پانی کام ہو جاتا ہے پر ڈے میں اس سے ہمیں بڑی پریشانی ہو دیا کہ سوہ پھر لڑکوں کو بلانا پڑتا ہے اس کو سٹن کرنے کے لیے پائپ میں نہیں لگانے پڑتی ہیں کیونکہ پہلے ہوا تھا ایک بار لیکن اتنا جلدی سے اب ہو رہا ہے تو پریشانی تو آ رہی ہے بڑی ہمیں ہمیں ہمارے کرمیوں کو بڑے پریشانی کو بڑے پریشانی آ رہی ہے کیونکہ کام کرنے میں دکتہ آ رہی ہے اور ہمارا کیا ہے کہ جیسے یہ پانی بڑھتا ہے کام ہوتا جا رہا تھا ہمیں لگتا ہے کہ آگے کے لیے مشکل ہو جائے گی پانی ہمیں لوگوں کو پہنچانے کے لیے ہمارے ہم نے اپنے اعلیٰ ادھیکاریوں سے بات کی ہے کہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہمیں پروائیٹ کریں وہ ہم نے اپنے ایکسن صاحب سے بات کی تھی کہ ہمیں جو موٹر ہے وہ نہیں دینی پڑے گی کیونکہ پہلے جو ہماری موٹری ہمارے 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 کوشش ہے جب تک کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے کو نئی سکیم آ جائیں گے موٹری آ جائیں گے تو ہم جب تک ہے لیکن ہمارا ایک فلوٹر مرم میں بھی ہے وہاں پر کیا ہوگا کہ وہاں پر تو جیسے پیسے دریاء چلتا تھا بیسے دریاء چل رہا ہے آپ کو میرا دکھایا تھا اس دن جا کہ بڑا کام ہو گیا جو ہمارا فلوٹر ہے نا وہ اس پر ریٹ پر آ گیا ہے وہاں پر توٹلی ہمارا پانی بند ہو گیا تو ہم کوشش کریں گے کہ پانی دیا جائے لیکن وہ توٹلی بند ہو گیا اگر ایسا سلسلہ رہا آپ نے یہ انداز دن میں بسوڑی ٹون میں بھی ہمیں دکھت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہم تو یہ کوشش کریں گے جب تک ہے تو لوگوں میں پانی دیا جائے کس طرح دیکھتے ہیں جس طرح کی مین پاور کی کمی کا ہی نہیں آپ کے پاس ہے آپ کے لیے بیزر کی نیڈ بیسیس کی امپلائی ہیں وہ یہاں پہ اپنی جان کو خطرے میں ڈاڑکے کام کر رہے ہیں ہمارے پاس maximum نیڈ بیسیس والے لڑکے ہیں سی پی ورک کرنا ہے آئی ٹی ایویل ہیں وہی یہ کام کرتے ہیں جو ہمارے پاس پرمنل سرابہ بہت کام ہے وہ تو سبھی کو پتا ہے لیکن بہت ہی لڑکے ہیں نوہ ہزار بنو سو بین کو پی ملتی ہے اس کا نبو اپنا پوری سوال کے بعد سوال لگتے ہیں ترات ان کو جہاں پہ ہو جاتی ہے اور بہت ہی میند سے کام کرتے ہیں اور ہے بھی کام رسکی ہے بڑا اپنا دیکھا ہوگا کہ ایسے ہم بڑی باتیں کام کرتے ہیں لیکن کوئی ایک عام آدمی نیچی آنے سے ڈرتا ہے لیکن وہ پانی میں جا کے کام کرتے ہیں اور وہ لوگوں تاک پانی پہنچاتے ہیں وہ تو اپریشن کرنے کے لائکو ہے یہ لڑکے کام تو کہہ رہے ہیں ان کے ان کے ان کے سر پر ہی ہم آگے کام کرتے ہیں وہ کریں گے ہم آگے کام کر سکتے ہیں روزانہ کتنی قبیتی کے ٹینک بھرے جاتے ہیں بانی جی ہماری ہماری یہاں پر اشیجی ایک لاکھ کا سر ایک ہے پچاس کا ایک ہے ایک پچاس آئے کا ہے تیس ہیار ہم سر سنگا پر ہوتے ہیں ایک او آشری ہے لیکن اب ہمارے پاس سکتے ہیں لائٹ کی بھی کٹ لگتے ہیں پانی کا لیبر کم ہوتا جا رہا ہے تو جہاں پر ہمیں مدلگی سو پرسنٹ سے نہیں لیکن ہم آپ ساٹھ پرسنٹ سے ہمیں کام گوجالہ کرنا پڑ رہا ہے لیکن جتنا ہے اتنا کوشش کریں گے کہ آگے کی بھی آشتا چلتا رہے پہلے ہوا تھا ایک بار لیکن ہوا تھا ڈاؤن پانی ہوتا پانی کم ہونا ہے وہ چکتا تھا لیکن اب بچانے کی پانچ ساتھ سے دس ساتھ پانی کم ہو جاتا ہے کیونکہ ہم جو اس کو ٹھینٹ کرتے ہیں دس سے بیس فٹ آگے کے کیونکہ نہیں تو وہ آگے سینٹر میں پانی میں جاتا لوگوں کا لڑکوں کا کام کرنا دیکھتا ہے اب ہم دس فٹ اس کو آگے کٹ کے جاتے ہیں صبح دیکھتے ہیں وہ کنارے میں ہوتا ہے فی لڑکے بلانے ہیں فی دو گھنٹے بیسٹ ہو پانی کٹ لگے گا جو پانی ہم نے پیچاس جار کٹھا کرنا ہے وہ نہیں ہو پاتا ہے اس کا انفرس ہمیں دکتہ آ رہی ہے پانی کے لیے بل کے کاراں تو آگے دیکھتے ہیں کہ کیسے جس طرح میں بات کروں اگر آپ کی جو ڈھانچہ ہے پیچی کا تو سیزن کا کرمی کا موسم بھی ہے اومس کا موسم بھی ہے موٹریں آپ کی کافی زیادہ شیجہ پوچھاتے ہیں ہم ہمارے پاس جو موٹریں ہیں اس کیا کہ لگا تار ہم اس کو آپ کو ریسٹ نہیں دیتے ہیں تو آپ دیکھو گھر کی موٹر بھی لگانے ہو نا لگا تار اگر پانچ شیئے گھنٹ ہے موٹر لگا تو وہ گرم ہو جاتی ہے مشینری ہے لیکن ہماری کوشی ہے اب تاک ان کو ریسٹ نہیں دیتے ہیں جو کٹ لگتے ہیں ہم اسی میں ریسٹ لگتے ہیں اس کو ابھی ہمیں آپ کو اپنے لے کے گیتا سٹیشن میں آپ نے دیکھا ہاتھ لگا کے جو ایسی گرم ہے جیسے اس کو بند کر دیں تو پانی پانی کم ہو جائے گا کیونکہ اس وقت ہمیں پریشان نہیں ہے کہ پانی کا لیول کافی ڈاؤن ہو گیا اس کا نہ ہمیں اس کو ریسٹ دیارنے پڑتے لیکن کوشی ہے کہ لڑکے کام کریں وہ جتنا ہو سکے ہم اس کو لوگوں کو تک پانی پہنچائیں جیسا کہ پانی کا لیول دن و دن کم رہا ہے کم ہو رہا ہے پچاس پوروڑ یہاں بھی پانی بلکک 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 ابھی کتنی کی اور نیچے جانے کی پید ہے اور آپ کا کتنا یہاں پہ جس 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 طریقے سے یہ لیول کم ہوتا جا رہا ہے نا تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کافی دور جائے گا لیکن زیادہ زیادہ پچاس سٹھ پوروڑ تک ہمارے بات سے مٹریلے پڑا ہے کہ آگے پچاس پوروڑ سٹھ پوروڑ پانی ڈاؤن ہوگا پائپ بھی ہمنا مگا لیا ہے اور موٹر یور میں کل ایک نئی موٹر لگائی ہے ہمارے ہمیں دی تھی وہ ہمیں نہیں لگائی ہے کہ فیلال اس کو کریں گے اگر اس سے زیادہ کچھ ہوتا ہے تو پھر آگے دیکھیں گے آپ بات ہو کیا ہمیں نائے ناسمان دیں نائے لگانا بڑے گا سب ہوں ہمارا کس طرح سے پانی ہمارا مدلے میں بھی خراب ہے اور ہمارا پلائی میں بھی اسے سن ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پر ٹینکر جا سکتا ہے وہاں ٹینکر بھیجیں گے جہاں کچھ اور سورس جیسے گھریاپٹی کا بنے گا تو اس سے پانی لوگوں کو پانی پہنچائیں گے لیکن جتنا پہلے آتا تھا اتنا نہیں دے پائیں گے تھوڑا تھوڑا کوشش کریں گے سبھی کو مل جائے جب تک کوئی اس کا کوئی سسٹم اوکین ہوتا ہے تب تو کوشش کرنی ہے یعنی آنے والی سامنے میں اندیشہ رکھا سکتے ہیں کہ اگر وارٹر نیبل اور زیادہ دون جاتا ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں رنجیر ساگر جیر کا جو فلوٹنگ سٹرکچر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے فلوٹنگ سٹرکچر ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ فلوٹنگ سٹرکچر کے ساتھ جو ہے وہ جاتی پوائنٹ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جاتی پوائنٹ میں کتنی دوری جو ہے وہ رنجیر ساگر جیر سے ہے پہلے یہ پانی میں ہوا کرتا تھا لیکن قریب 50 پٹ پانی 50 سے زیادہ ہم نے لگا سکتے ہیں کہ جتنے نشان اوپر لگی ہوا ہے وہاں تک پانی تھا یہ سیڈیوں کے پاس میں پانی تھا اور یہاں تک جا جکا ہے قریب ساکھٹا ملکہ سے پانی یہاں پہ کم ہو چکا ہے اور بھی کم ہوگا اس کے علاوہ اگر میں رنجیر ساگر جیر کی بات کروں تو جو جو جیر کی گہرائی ہے اس سے تھوڑی دور پر یہ آپ کو لکڑی جو باہر نکڑی ہوئی دکھ رہی ہے یہ ساگر جیر کا پانی کم ہوا ہے یہاں سے لکڑی باہر نکڑی ہوئی ہے اور وہ سامنے میں اگر بات کروں بیچ میں تو ایک کھیت سا جو ہے وہ باہر نکڑا ہوا ہے یہ تھوڑا زوم کر کے دکھاؤں گا یہ کھیت سا ایک باہر نکڑا ہوا ہے اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا پانی جو کم ہو رہا ہے اور کتنا پانی کم ہونے کی امید جو ہے وہ ابھی اور لگائے جا سکتی ہے اور آنے والے دنوں میں اگر ایسے ہی پانی کم ہوتا رہا تو آنے والے دنوں میں جل شکتی بھی بھاگ کی جو مشکلیں ہیں وہ اور بھی بڑھیں گی اور کہیں نہ کہیں بسوڑی نگر میں پانی کی کلت سے ہوئے وہ مرک رات رہ سکتی ہے اب آ گیا ہے ای وی کو ایک ایسا ل5 الیکٹرک آٹو جو کرے گا آپ کی ہر سمسیا کا سمدھان اور دے گا ہر آٹو کو مات جی ہاں ای رائیڈ ہے ایک ایسا الیکٹرک آٹو جس میں جرائیور سہید سات لوگوں کے آرام سے بیٹھنے کی جگہ ہے جبکہ چھ سواری بیٹھانا بھی ہے دس ہزار وارٹ کی پاورفل موٹر چڑھ جائے گی کھڑی چڑھائی سترہ کلو وارٹ کی دو سو تیس اے ایچ کی بیٹری دیتی ہے ڈیٹھ سو کلومیٹر سے بھی ادھک کی مالیج وہ بھی تین سال کی وارنٹی کے ساتھ کیونکہ اس میں لگا ہے ایڈوانس بیٹری مینجمنٹ سسٹم جبکہ بیٹری چارج کرنے کے لیے ہے ایک ایزی ہوم چارجر اوبر خابر سڑکوں کے لیے مضبوط شاکر سسپینشن وہ بڑے ٹائر چوری سے بچاف کے لیے اس میں لگا ہے جی پیس سسٹم ڈیجیٹل ڈسپلے مضبوط میڈل باڈی کے ساتھ میدانی علاقوں میں چلنے کے لیے ہے ایکو موڈ جبکہ پہاڑی علاقوں میں چلنے کے لیے ہے پاور موڈ ای رائیڈ میں ہے چمکدار انڈکیٹر اور تیز روشنی کی ہیٹ لائٹ اس میں آپ کو ملے گا ان بیلڈ موبائل چارجر فائر انسٹرومنٹ ورسٹ ایٹ کٹ اور دمدار بریکنگ سسٹم بھی یعنی اب سبھی الیکٹرک آٹو سے ای رائیڈ ہے سب سے ادھک دمدار وہ پاور فل اور یہ ماتر پیسنجر میں ہی نہیں بلکہ کورگو میں بھی اپلپد ہے وہ بھی ادھک سپیس کے ساتھ جسے کہا جاتا ہے چھوٹا ہاتھی تو دیر کس بات کی آج ہی آئیں اور لے ٹیسٹ رائٹ ہمارا پتہ ہے جمہو ایچیویز پرائیویٹ لیمیٹیڈ یارڈ نمبر چھے پلوٹ نمبر سینتیز ٹرانسپورٹ نگر مین سٹریٹ جمہو موبائل نمبر 9780868883 907077000 جمہو کشمیر کی خبروں کے لیے جڑے رہیے جوی کی اپڈیٹ کے ساتھ